آج کی سورے میں ہم ان اداکاروں کی بات کریں گے جن کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی آپ سب نے بھی اس بات پر وردو کیا ہوگا کہ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے کام تو دور کی بات ہم تو اس انسان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے یہ زین صرف میری اور آپ کی سوسائٹی میں ہی نہیں ہوتا بلکہ پاکستان شعبز انڈسٹری میں بھی بہت سے ایسے اداکار ہیں جن کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہی کام کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گواڑا کرتے ہیں اور جب کبھی موقع مل جائے تو ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستانی ان اداکاروں کے بارے میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے بلکہ ان میں سے تو کچھ ایکٹرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن ان کے ساتھ بلکل بھی کام نہیں کریں گے نمبر ون سارا خان اور آگا علی ہم سب نے ایک لمبے عرصے تک ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان آپ ایسی دشمنی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے ایک دوسرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے سارا خان اور آگا علی کی کمیسٹری کو اتنا زیادہ پسند کیا جاتا تھا کہ لوگ ان کو ایک کپل کی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے پھر ان دونوں نے بھی اس بات کی اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کریں گے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے مگر پھر ان کے درمیان کچھ ایسی وجہات آ گئیں کہ ان دونوں نے اپنے راستے الگ الگ کر لیے اور ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور یہ دونوں ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے سارا خان نے پاکستان کے مشہور گلوکار فلک شبیر سے شادی کر لی جبکہ آگا علی نے مشہور اور خوبصورت اداکارہ ہنالتاف سے شادی کر لی آگا اور سارا خان کو پاکستانی ڈریکٹر نے ایک پروجیکٹ دیا جس میں ان دونوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور مزید کہا کہ وہ کبھی بھی ایک ساتھ کام نہیں کریں گے چاہے ہمیں کتنا ہی لاؤس کیوں نہ ہو یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں اب ایک ساتھ دکھائی بھی نہیں دیتے ورنہ پہلے یہ ہر موقع پر ساتھ ساتھ دکھائی دیتے تھے ہنالتاف اور منیو بٹ ہنالتاف اور منیو بٹ دونوں ہی پاکستان کے سوپر ہٹ ایکٹرز میں شامل ہوتے ہیں منیو بٹ کا شمار نہ صرف بہترین پرسنیلٹی کے مالک ایکٹرز میں بلکہ کامیاب اداکاروں میں بھی ہوتا ہے منیو بٹ کے شادی پاکستان کی مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک ہے جس پر ہنالتاف کو بہت زیادہ گصہ تھا ان کا وہ گصہ کس بات پر ہے اس بات کا گصہ تو آج تک نہیں چل سکا تابیش کے شو میں ہنالتاف نے منیو بٹ کے بارے میں بہت زیادہ غلط بولا اور اپنی نفرت کا کھلے عام اظہار کیا اور ان کا مزید کہنا تھا کہ منیو بٹ کو ذرا بھی ایکٹنگ نہیں آتی بتانی کون پاگل لوگ ہیں جو ان کو کام دے دیتے ہیں ہنالتاف کا یہ انٹرویو دینے کے بعد منیو بٹ کی وائف ایمن خان نے ہنالتاف کو ایسا روست کیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دھوم مچ گئی یہ دونوں اداکار ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل بھی کام نہیں کرتے اور اس بات کا پتہ آج تک نہیں چل سکا ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل دی ورلڈ ٹوریسٹ جو کہ اس وقت آپ کی سکرین پر بھی موجود ہیں اس چینل پر آپ کو آؤٹ اف کنٹری جانے کے حوالے سے اور ویزا اپلائے کرنے کے حوالے سے ہر کنٹری کی ہر طرح کی انفرمیشن ملے گی جو کہ آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہے گی تو اس چینل دی ورلڈ ٹوریسٹ کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھول نمبر 3 حمزہ علی عباسی اور سبا کمر حمزہ علی عباسی اور سبا کمر کا شمار بھی ان پاکستانی اداکاروں میں ہوتا ہے جن کی پہلے بہت ہی اچھی دوستی تھی ان کی دوستی کو پہلے پاکستان شبز انڈسٹری میں ایک مسالی دوستی بھی سمجھا جاتا تھا اور یہ دونوں شادی بھی کرنے والے تھے مگر پھر حمزہ علی عباسی دین اسلام کی طرف آ گئے اور انہوں نے سبا کمر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ انڈسٹری کی بورڈ اداکاروں میں شامل ہوتی ہیں جس پر سبا کمر بہت زیادہ دکھی ہوئی اور شاید یہی وجہ ہے کہ سبا کمر نے آج تک شادی نہیں کی اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے جس سے محبت تھی ان کی شادی ہو چکی ہے اور اب میں شادی نہیں کروں گی حمزہ علی عباسی نے سبا کمر کے بارے میں بہت پورا بولا جس کے بعد سبا کمر نے حمزہ علی عباسی کو مردوں کی میرا قرار دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے خود گن پھلاتے ہیں اور پھر بعد میں لوگوں کو دین اسلام کے مشورت دیتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ آپ کے سامنے تھا کوئی بھی چیز ڈھکی چھوپی نہیں تھی حمزہ علی عباسی اور سبا کمر دونوں ایک دوسرے میں کافی زیادہ انٹرسٹک تھے مگر پھر بھی حمزہ علی عباسی کو سبا کمر کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا سبا کمر ایک بہت ہی اچھی اور نیک دل خاتون ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کا سٹائل بولڈ ہے ان دونوں کے درمیان پہلے جتنی ہی دوستی ہوتی تھی اب اس سے کہیں زیادہ نفرت ہے اور یہ دونوں اپنے انٹرویوز میں ایک دوسری کی انسلٹ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے پاکستان کے مشہور گلوکار علی زفر اور مشہ شافی کے تعلقات کسی سے بھی ڈھکے چھوپے نہیں تھے ان دونوں کی دوستی بھی انڈسٹری میں بہت ہی اچھی اور مسائلی دوستی مانی جاتی تھی مگر پھر مشہ شافی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ علی زفر نے میرے ساتھ بتمیزی کرنے کی کوشش کی جس پر علی زفر بہت زیادہ غصے میں آئے تو انہوں نے بھی ٹویڈ کیا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ گندی عورت فیم حاصل کرنے کے لیے مجھ پر اتنا گندہ ارزام لگا رہی ہے جس پر مشہ شافی نے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو میرے پاس ثبوت بھی ہے کافی عرصے تک ان دونوں کے درمیان اس بات کو لے کر لڑائی چلتی رہی مگر اس سینٹلے ہی ان دونوں کے درمیان کسی اور بات پر پھر سے لڑائی ہو گئی مختصر یہ کہ ان دونوں کی یہ بات تو کافی پرانی ہے لیکن اس بات کو لے کر ان کے درمیان نفرت ابھی بھی جاری ہے پہلے یہ دونوں نہ صرف سنگین کیا کرتے تھے بلکہ فلموں میں بھی ایک ساتھ نظر آتے تھے مگر آج یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام تو دور جس فنکشن پر ایک ہو تو دوسرا وہاں بلکل بھی نہیں جاتا نمبر 5 فیروز خان اور سجل علی ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے فیروز خان اور سجل علی کے درمیان نہ صرف اچھی دوستی تھی بلکہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے محبت بھی تھی ان دونوں کے درمیان محبت کی شروعات ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے سے ہوئی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر موقع پر ایسے چپکے ہوئے ہوتے تھے لوگ ان کو ریال لائف میں بھی کپل سمجھتے تھے اور ان دونوں نے بھی اپنے انٹرویوز میں اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ہماری انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور ہم جلد ہی شادی کر لیں گے مگر پھر سجل علی نے ایک فلم سائن کی جس پر فیروز خان گصہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم یہ فلم نہیں کرو گی سجل علی نے فیروز خان کو منع کر دیا کہ وہ انڈیا میں ضرور کام کریں گی اور ایسے ہی ان دونوں کے تعلقات خراب ہو گئے سجل علی کا کہنا ہے کہ فیروز خان بہت ہی کم ضرف آدمی ہے اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا اور میں نے اسی لیے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ مرد کہلانے کے لائک نہیں ہوتا خدا اور محبت کا سیزن 3 سجل علی کو بھی آفر کیا گیا تھا نمبر سیکس سائرہ یوسف سائرہ یوسف نے ایک لمبے عرصے میں ٹی وی سکرین پر کام کیا اور اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بڑے بڑے اداکاروں کے بارے میں بہت کچھ غلط بولا جس میں سبا کمر ماورہ حسین اور فواد خان شامل ہیں انہوں نے ان تینوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ ہیٹ کمنٹ کیے ایون کے فواد خان جو کہ پاکستان ہینسم اداکاروں میں سے نمبر ون پر ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کو بلکل بھی اداکاری نہیں آتی اور ان کو دس میں سے صرف چار ہی نمبر دیئے سبا کمر اور ماورہ حسین کے بارے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ غلط بیانی کی جس پر عوام نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ان کا مزید کہنا تھا کہ ان تینوں کے ساتھ میں میں کبھی بھی کام نہیں کروں گی چاہے مجھے کتنا بھی لاس کیوں نہ ہو نمبر سیون فواد خان اور بدل ہینال تاف اور منیر بٹ کے طرح فواد خان اور بدل خلیل کے درمیان بھی بہت زیادہ انبن ہے اس کی وجہ آج تک سامنے نہیں آسکی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتے ہیں لاسٹ آورڈ شو میں فواد خان کو ایزا سپیشل گیسٹ انوائٹ کیا گیا جس پر انہوں نے شرط رکھی کہ وہ سلطان صدیقی کے ساتھ بیٹھیں گے جبکہ سلطان صدیقی کے ساتھ بدل خلیل بیٹھی تھی انتظامیہ نے فواد خان کو ترجیح دی جس پر بدل خلیل نراز ہو کا شو چھوڑ کر چلی گئی نمبر ایٹ شان شاہد اور ماورہ حسین شان شاہد نے ماورہ حسین کے بارے میں نفرت کا اظہار تب کیا جب ماورہ حسین نے انڈیا میں کام کیا شان شاہد نے ایک ٹویٹ کیا جس پر کہا کہ جو اداکار پاکستان سے جا کر انڈیا میں کام کرتا ہے ان کو پاکستان سے بین کر دینا چاہیے اور پھر انہوں نے سپیشل ہیش ٹیک ماورہ حسین کا لگایا تھا جس پر ماورہ حسین بہت زیادہ غصے میں آئیں اور انہوں نے بھی ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور تب سے یہ دونوں ایک دوسرے کو زلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے نمبر نائن جویلیہ عباسی اور آتیف اسلم جویلیہ عباسی آج کر سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اس وقت یہ ایک سے زیادہ ٹرامو میں اداکاری کے جہر دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پاکستان گلوکار آتیف اسلم جو کہ کسی تعرف کے مختاج نہیں ہیں ایک شو میں جویلیہ عباسی نے آتیف اسلم کے بارے میں کہا کہ ان کو بلکل بھی سنگنگ نہیں آتی جس پر نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ اور دوسرے ممالک کی پبلک نے بھی جویلیہ عباسی کو برا بھلا کہا اور سب لوگوں نے جویلیہ عباسی کو تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ آتیف اسلم نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے نمبر ون سنگر مانے جاتے ہیں اور ان کی سنگنگ کے بارے میں کوئی بھی نقص نہیں نکال سکتا اور پھر جویلیہ عباسی کون ہوتی ہیں پوری دنیا میں آتیف اسلم کو نمبر ون سنگر ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وائس بیٹنگ تقنیق ہے جو کہ بہت کم سنگرز میں ہوتی ہے یہ ایک ایسی تقنیق ہے جو کہ سنگرز اپنی وائس میں یوز کرتے ہیں جس کا فیپڑوں پر اثر پڑتا ہے اتنی خطرناک تقنیق ہونے کی باعث سونگ میں اپنے اوپر اپلائے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کا نمبر ون سنگر قرار دیا گیا ہے جویلیہ عباس نے نہ صرف آتیف اسلم بلکہ سادیا امام کو بھی اپنا جانی دشمن اور اتنان صدیقی کو کہا ہے کہ ان کو اداکاری چھوڑ دینی چاہیے کہ ان کو اداکاری بلکل بھی نہیں آتی جبکہ اتنان صدیقی نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ گوروں کے ٹوپ اداکارہ انچلینا جولی کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اب خدا ہی جانے کے جویلیہ عباسی کو کہ اس نے اتنی بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں اتنا برا بھلا بول دیا فیم حاصل کرنے کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے نمبر ٹین ہیرہ مانی آئیشہ خان اور مانی ایک دور تھا کہ ہیرہ مانی اور مانی ایک دوسری کے ساتھ شو کیا کرتے تھے ایک دن انہوں نے آئیشہ خان کو انوائٹ کیا انہوں نے کچھ ایسے سوالات پوچھے جس پر آئیشہ خان بہت زیادہ نراز ہوئی اور وہ شو چھوڑ کر چلی گئیں آئیشہ خان نے ہیرہ مانی اور مانی کے بارے میں بہت کچھ غلط کہا کہ کن پابلو نے ان کو شو ہوسٹ کرنے کے لیے دے دیا ہے ہیرہ اور مانی نے بھی خموشی اختیار نہ کی اور ان دونوں نے بھی ان کی خلافی میں بھر پور الفاظ استعمال کیے اس دن کے بعد ان تینوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی یہ تینوں ایک ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں بلکہ یہ اکثر ایک دوسرے کے بارے میں ہیٹس کمنٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نمبر 11 وہاج علی اور ماہرہ خان وہاج علی اور ماہرہ خان کے بارے میں ایک لمبے عرصے تک ٹی وی پر نیوز چلتی رہی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہیٹرز ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے خان کے ساتھ کام کرنے کا انفیکٹ وہاج علی کا کہنا ہے کہ انڈسٹری میں تمام اداکار ہی اچھے ہیں صرف ایک دو ہی ہیں جن کے ساتھ ان کے نہیں بنتی ان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی ان کا نام بتانا پسند کیا آپ لوگوں کو پاکستان شبز انڈسٹری میں احتلافات رکھنے والے اداکاروں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام نہ کرنے والے اداکاروں کے بارے میں جان کر کیسا لگا اور کن اداکاروں کے بارے میں جان کر حیرانی ہوئی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل ڈیجیٹل سلیبرٹیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو